تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے آپ نے صدقل کر کہیں گے تو مجھے بھی مزا ہے کہیں گے انشاءاللہ اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے شیر پھول ہو لے پھر نعرہ بھی لگا لیجی میں نے شیری پھول آئیتہ سے دیا لیا راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے یہ ذکر تو تکبیل عظمتِ مصطفیٰ شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ مقامِ صحابہ غلمانِ صحابہ اکراتِ کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ جن کو سمجھ آگی وہ کہہ دیں سبحان اللہ بیت اللہ میں جتنی نمازیں پڑھی جاری ہیں سجدے ادا ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہے کیا متک جاتا رہے گا لیکن اس کے باوجود سیدنا حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق سے کیا کہتے ہیں کہ پوری زندگی کی نیکیہ لے لیں اور غارِ سور کی ایک رات کی نیکیہ دے لیں اس میں کیا باتی خاص ہے اس میں تحفظِ ختمِ نبوت بارہل میں بیان تو نہیں کروں گا شیر سنی گا اور صحابہ کی شان جس طرح ہے آپ نے ان کی محبت میں بلند آواس سے کہنا ہے سبحان اللہ ایک رات کی نیکیہ ہوئی تاروں سے زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے جس طور پہ نازہ ہے مسلمان ابھی بھی میں نے پہلے کہا نا کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے میں ایک کلام پڑھا کرتا تھا حمز صاحب آپ نے بہت سنا ہے میرے ایمان کا جو ہے اطاعت چار یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے انعیت یہ صحابہ کی کرامت ہے نا آج پوری دنیا میں پورے ملک میں وا صحابہ ہو رہی نہیں ہو رہی وا صحابہ ہاتھ اٹھا کے وا صحابہ وا صحابہ جس طور پہ نازہ ہے مسلمان ابھی بھی جس طور پہ نازہ ہے مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہے یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے مجھے ان کے لئے مجھے ان کے لئے